دن تھا بارہ فروریہ اور سال تھا 1983 یعنی آج سے ٹھیک 37 برس قبل لاہور کی مال روڈ نے وہ ظلم دیکھا کہ جس نے انگریز کی بربریت کی یاد تازہ کر دی نہتی عورتوں پر پولیس ننڈے بھی برسا رہی تھی اور آنسو گیس بھی پھینک رہی تھی یہی نہیں بلکہ پنجاب کے عوامی شائر حبیب جالب کو گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالنے کا منظر بھی کیمریک یانک نے محفوظ کیا ان عورتوں کا قصور محض یہ تھا کہ وہ پنجاب ویمن لارز اسوسییشن اور ویمن ایکشن فورم کی دعوت پر اسلام کی آر میں بنائے ڈکٹیٹر جنرل زیا کے قوانین کے خلاف اپنا احتجاج ریجسٹر کروا رہی تھی پور امن خواتین پر ڈنڈے برسا کر زیا عوام پر اپنا روب جمانا چاہتا تھا مگر یہ واقعہ زیائی دہشت توڑنے کا استارہ بن گیا جب اس بارے خبریں اور تصاویر چھپیں تو پاکستانیوں کو یقین ہو گیا کہ بزدل زیا نہتی عورتوں سے ڈرتا ہے یہ وہی وقت تھا جب جنرل زیا نے امریکہ اور مغربی یورپ کی خوشنودی کی خاطر پاکستان کو افغان جہاد میں جھونکا ہوا تھا مگر جب عالمی پریس میں لاہور میں عورتوں پر ہونے والے تشدد کی خبریں اور تصاویر چلیں تو وہاں کی عوام کو بھی اپنی حکومتوں کے دوغلے پن کا احساس ہوا آج کے دن کو پاکستان میں عورتوں کی جدوجہد کے حوالے سے اہم ترین مقام حاصل ہے